اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ویڈیو جی تو آج کی روڈیو میں بتانے والے ایک نائن ووڈ کی رچارجیبل بیٹری ہے تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلے آپ نے لے رہی ہیں پرانی نائن ووڈ کی بیٹریز جو کہ بلکل ڈیٹ ہو چکی ہیں تو کوئی سے ایک بیٹری لیں گے اس کی اوپر سے اس سیل کو اوپن کر کے اس کے اندرے کا سارا جو مٹیریل ہے اس کو باہر نکال لیں گے یہ تو آپ نے بیٹری کے سارے مٹیریل کو پھینکتے ہیں صرف آپ نے بیٹری کی باڈی کو یوز کرنا ہے اور بیٹری کی نیچے سٹپ ہوتی ہے اس کو یوز کرنا ہے اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہمیں چاہیے وہ ہے فائیورٹ چارجنگ موڈیول تو ہم یہ لے لیں گے اور اس کی پین کی سائز کی مارکنگ ہم اس پی سکیوپر کر لیں گے یعنی کس طرح سے ہم نے سکیوپر لگانا ہے تو ایک مارکر کے ساتھ اس سائز کی ہم مارکنگ کر لیں گے اور اس کو کینچی کے ساتھ کٹ کر کے اس کی اچھی سے فینشنگ کر لیں گے یہ تو یہاں پہ چارجنگ بیس ریڈی ہو چکی ہے اب الفی کا یوز کرتے ہیں میں اس کی اوپر چارجنگ موڈیول کو اچھی طرح سے جوڑ دوں گا اور آپ دے سکتے ہیں کہ الفی کے ساتھ ہی کافی اچھی طرح سے یہ جوڑ چکا ہے اس کو جوڑنے کے لیے ہمیں کسی بھی اور چیز کی یہاں پہ ضرورت نہیں پڑی یہ تو بیلٹی کی چارجنگ بیس تو یہاں پہ ریڈی ہو چکی ہے بعد اس کے پیچھے بیلٹی کو لگانے کی تو بیلٹی یہاں پہ میں لیپو بیلٹی یوز کر رہا ہوں آپ لیتھی مرن بیلٹی بھی یوز کر سکتے ہیں سو سمپلی بی پلس کے ساتھ بیلٹی کا پوزیٹیو لگا دیں گے اور بی بانس کے ساتھ بیلٹی کا نیگیٹیو اور بیلٹی کو بھی میں چارجنگ بیس کے پیچھے الفی کے ساتھ جوڑ دوں گا تو چلیں اب اس کو جوڑتے ہیں اور اس کی سولڈنگ کرتے ہیں یہ بیٹری کو ہم نے چارجنگ موڈیول کے پیچھے لگا لیا ہے اب ہم ایک اور موڈیول یہاں پہ یوز کریں گے جو کہ 3.7 وولٹ کو 9 وولٹ تک کنورٹ کر لے گا تو اس موڈیول کا نام ہے پاور بوسٹر اس کو میں انتراز سے ہوں لے گا ہے میں کوشش کروں گا کہ اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں تاکہ آپ بھی منگوا سکیں تو یہاں پہ ایک سائٹ پہ اس کی پن لگی ہوئی ہے جو کہ انپوٹ کی ہے اور اس سائٹ پہ آؤٹوٹ ہے تو یہاں پہ ہم اس کو 5 وولٹ دیں گے تو ہمیں آؤٹوٹ یہ 48 وولٹ تک دیتا ہے پچھلے ہم اس کے آؤٹوٹ وولٹیج کو 9 وولٹ تک سیٹ کر دیں گے پاور بوسٹر کو میں نے پاور سلائف دے دی ہے 5 وولٹ کی اب اس ویریبیل سیسٹر کی مدد سے اس کو 9 وولٹ تک سیٹ کر دیں گے اس کے لئے اس موڈیول کے آؤٹوٹ پہ میں ملٹی میٹر کو کنیٹ کروں گا تاکہ جیسی 9 وولٹ ہوں ہم اس کو گھمانا روک جائیں تو اس سکیو کو کس سائٹ پہ گھمانا ہے وہ بھی میں آپ کو بزاتا ہوں تو اس کیوڈ اپر لیں گے اور کلاک ویس گھمائیں گے تو ہمارے جو وولٹیجیں بھی زیادہ ہو جائیں گے یعنی کہ اس موڈیول کے اس پر جس کیوڈ لگا ہے اس کو کلاک ویس گھمانے سے وولٹیج زیادہ ہوں گے اور انڈی کلاک ویس گھمانے سے وولٹیج کام ہوں گے مینیمم اتنے وولٹیج ہوں گے جتنے ہم اس کو انپوٹ میں دیں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 9.20 وولٹیج میں اس کو سیٹ کر دیا ہے اب اس موڈیول کو بھی ہم بیٹی کی بیک سیٹ پہ فکس کر دیں گے موسیقی جی تو اب بھار یہ جاتی ہے اس بووستر کی وائرنگ کرنے کی تو وائرنگ کافی سیمپل ہے آپ نے بیٹی کے نیگٹیو کو مرڈیول کے نیگٹیو کے ساتھ لگانا ہے یعنی کہ بی مائنس کو آپ نے وی این مائنس کے ساتھ کنٹ کر دینا ہے اسی طرح بیٹی کے پوزیٹیو کو آپ نے مرڈیول کے پوزیٹیو کے ساتھ یعنی کہ وی این بلس کے ساتھ کنٹ کر دینا ہے تو یہاں پہ پر دے سکتے ہیں ہمارا سرکٹ جو تقریباً ریڈی ہو جگہ ہے بس ایک کام رہ گیا اس کے بعد ہم اس کو بیلٹی کنے وپس پیک کر دیں گے وہ ہے اس کے آرپورٹ کے ساتھ ہم نے نائن وڈ بیلٹی کے ہیڈ کو نٹ کرنا ہے تو جب میں اس کو جلدی سے کنٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو پیک کرتے ہیں مارا سرکٹ یہاں پہ بیلٹی ہو چکے اب آلی اس کو پیک کرنے کی تو چلیں اس کو پیک کرتے ہیں جیسے یہاں پہ تو ایسی پرابلم ہو گی تھی جو پرانی باڈی تھی وہ میں نے پلیس کر دی اس نائن باڈی کے ساتھ مجھے پرانی باڈی جو حراب تھی تو چلیں اب اس کے ووٹی کو چیک کرتے ہیں کہ ووٹی ہمیں نائن وڈ کی دے رہی ہے یا اس میں کوئی پرابلم آیا ہے ملٹی میٹر کو آن کر لیتا ہوں ڈی سی پر سیٹ کرتا ہوں پوزیٹیو کو پوزیٹیو کے ساتھ اور نیگٹیو کو نیگٹیو کے ساتھ لگاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نائن پوائنٹ ایٹین وڈس آ رہے ہیں یعنی کہ بیلٹی تو نائن وڈ کی بن گئی ہے اب اس کے چارجنگ سسٹم کو بھی چیک کر لیتے ہیں کہ بیلٹی چارج بھی ہو رہی ہے یا پھر اس میں بھی پرابلم ہے اپنا چارجر لے لیا ہے فائی وڈ ٹو امپیرز کا تو اس کو بیلٹی کو ساتھ کنیٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے ریڈ کلر کی لائٹ جو آن ہو گئی ہے یعنی کہ اس ٹائم پہ بیلٹی چارج ہو رہی ہے جب بیلٹی فل ہو جائے گی تو یہ ریڈ کلر کی لائٹ آف ہو جائے گی اور بلو کلر کی لائٹ آن ہو جائے گی اس کے لئے مڈیول لگایا ہے آپ کی بیلٹی کو آور چارج ہونے سے بچا لے گا تو اس طرح سے آپ کی بیلٹی کی لائیف جو کافی زیادہ ہو جائے گا یہاں پیلٹی کو ہمیں آپ نے ملٹی میٹر کرنے کا انسٹالل کرتا ہوں اور چیک کرتے ہوں کہ ملٹی میٹر اچھی طرح ہی طرح سے ورک کرتا ہے یا اس میں کوئی پرابلم آتی ہے تو چلیں اس کو انسٹالل کرتا ہوں ملٹی میٹر کو آن کر کے دیکھتے ہیں کہ میٹر اچھی طرح سے ورک کرتا ہے یا آپ پہ نہیں کرتا تو آپ نے دیکھ سکتے ہیں جو ہماری ریچارٹی بل بیٹری ہے وہ اچھی طرح سے ورک کر رہی ہے تو آپ بھی اس طرح اپنے گھر پر نائن ورڈ کی ریچارٹی بل بیٹری کو بنا سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگ گیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر کے بعد ایک اندور پرس کر لیں ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں ہے تب تک لیے اللہ حافظ